سندہ خاک ہونا ہے حسینہ مہین جنہوں نے ساری زندگی ڈرامے لکھے درس و تدریس کی شعبے سے وابستہ نہیں ایک طویل فہرست ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ان کے ڈراموں کی ٹیلی فرمز کی ڈرامے لکھے اور ایسے لکھے کہ پوری دنیا میں پاکستانی ڈرامے کو روشناز کر آیا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ ڈراما کیا ہوتا ہے چاہے وہ انکل عرفی ہو چاہے پرچھائیاں ہو زیر زبر پیش ہو لنہائیاں ہو چاہے دھوک کنارے ہو کہ پھر راج کبور نے ان کو اپنی فلم مہینہ کے مقالوں میں لکھنے کی پیش کش کی اور انہوں نے قبول کی اور حسینہ مہین صاحبہ کے حوالے سے کچھ بات کریں کیونکہ حسینہ مہین کمیخالہ ہے وہ لاسٹ پلے تھا جو انہوں نے لکھا جس کی ڈریکشن انہوں نے دی ہے نصبہ خالب لکھنے کی میرے خرق سر پہنچی جائے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس وقت آگے دس دن پہلے بھی یہ نہیں پتا تھا کہ آج ہی ہم یہاں پہ گیادر ہوئے لاؤنگے اور بات کروں گے حسینہ کی because حسینہ مہین is and i always say is because ان کی جو انرجی ہے اور وہ جس طرح کی خاتون ہے رہی ہے کہ آپ کو ابھی جاتھ بھی یقین نہیں آرہا کہ she is no longer with us مجھے سچی بات ہے مجھے اتنا ایک جھوٹا سا لگ رہا ہے کہ میں بیٹھ کے حسینہ کے بارے میں بات کر رہی ہوں لیکن حسینہ مہین ایک بہت ہی نفیس اور خوبصورت انسان تھی ابھی پچھلے میرے فال سے دس دن پہلے تک ہم لوگ مری میں شوٹ کر رہے تھے اب انہوں نے دو ویب سیریز لکھی تھی ہمارے لیے ایک جو ہماری بہت دل کے پاس تھی وہ تھی بریس کیانسر اوینس کے اوپر اور وہ کیونکہ خوبی حسینہ ایک سوائیور تھی وارئر تھی تو انہوں نے بہت دل سے لکھی تھی ہم نویمبر میں گئے تھے رتھا گلی حسینہ اور میر ہم نے بیٹھ کے وہاں پہ یہ مکھی اور بہت دل سے لکھی اور پرکاس چیزیں ہماری میں ہیں مجھے ہم لوگ شوٹنگ کر رہے تھے ساری چیزیں شی وز دیر بناس آل در تایی وہ کہتی تھی بس مجھے بس بارہ بجے تک سونے دینا پھر مجھے اٹھ لیانا and we would bring her monitor کے سامنے بیٹھ کے ہر سین پہ ہر رہرسل ہر چیز حسینہ نے کی ہے and she was so happy پھر ہم لوگ پہن پہ ہم پہنسی پہ گئے وہاں پہ گئیں she met dr sahab she met samina جی she met everybody and she was so happy and suddenly when we came back پتہ چلا کہ حسینہ is no longer here ڈیک تو بھین ڈیک تو بھین ڈیک تو جسے کہیں گے کہ میں بہت طریقہ نہیں ہوں کہ میرے آنسوں خات ساتھ نکلتے نہ رہے پہلے کی بات اس لئے کبھی کبھی اگر آنسوں خات ساتھ چلتے رہے تو برا منت مانیے گا میری کریئر میں اور بہت سالی ایک اس کی کریئر میں جس میں بے شمار لوگ جن کو دوام ملا اس میں شکیل صاحب اس سے سامنے پہ جانتے ہیں محمود صاحب نے ارشد محمود صاحب ہو جانتے ہیں بہت سالی جواری میں اور میرے ایسے بہت سارے لوگ جن کو لوگوں سے بذیرائی ملی تو ان لفظوں کی وجہ سے نکھی ہے جن کی تخلیق کا حسینہ تھی حسینہ آبا سے میرا جو ایک تعلق ہے وہ اتنا زیادہ تھا کہ میں اس کو لفظوں میں نہیں بیان کرتا ہوں لیکن جیسا حسینہ آبا سے حسینہ آبا سے ہمارا سے کہ یہ موقع کے لئے کہ وہ ہمیں ستھگی بتانے کا عرتنے کا جو ڈھنگ سکھا گئی وہ کمال ہے اور میں ان کو کبھی کسی بات پہ دل برداشتہ نہیں دیکھا حسینہ آبا آئی لبیو تینکیو 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 سو مچ ساجر انور مقصود صاحب سے میں بہت دیوانا گزارش کروں گی تشریف لائیں یہ سارے خیال فرمائیں انور مقصود صاحب ہس کر اسے یاد کر کے دیکھیں آنسو تو بہت نہا چکے ہیں خاہرین اتنے لوگ بولیں گے حسینہ ایک ہی چخصیت تھی ساری باتیں نیسے نہیں ہوں یونیورسٹی میں مجھ سے ایک سال آئی تھی مگر میں کیونکہ پڑھائی میں کمزور تھا پھر میں دو سال پچھے ہوئی جب سے میری جان پچھے ہوئی کمال کی فاطم کی اس کی مرتبہ میں یہاں آیا تو مجھے ملیں کاش احمد شاہ صاحب یہ تقریب بارہ دن پہلے کر لیتی تو آج حسینہ سامنے بیٹھیں تو میں نے کہا حسینہ کیا کر رہی تو حسینہ نے ایک مصرہ پڑھا نظیرک پڑھا آخر کی تہین ہنس اکیل آئے سدھارا میں نے ہنس سامنہ بہت اپا پا اس کی چند لائنے ہیں دنیا کی جو علفت کا ہوا مجھ کو سامنے اور اس میں خوشی کو میری خاطر پر اتارا دیکھیں جو یہ غفلت تو میرا دل یہ بکارا آیا تھا کسی شہر سے ایک ہنس بچارا ایک پیر پہ جنگل کے ہوا اس کا گزارا تھی اس کی محبت کی جو ہر ایک نے تھی اس کی محبت کی جو ہر ایک نے پی میں سمجھے تھے بہت دل میں مولفت کو بڑی شئے جب ہو گئے بیبس تو پھر آخر ہوئی تو آخر تو پھر آخر یہ ہوئی گئے چیلے گئی کوئے گرے اور باز بھی تھکے اس پہلے ہی منزل میں کھلیا سمجھے کے نا دنیا کی جو الفت تو اس کی ہے یہ کچھ راہ نا چاری ہو جس جان تو وہاں کیجئے کیا چاہ سب رہ گئے جو ساتھ کے ساتھی تھے نظیرہ آخر کے قیم انز اکیلا یہ سب یہ جو نظم ہے اس پہ جب ہم کسی کو دخنا کے آتے ہیں تو مایوسی کا آنم ہوتا ہے تو وہ اکیلا گیا روک واپس آتے ہیں بیٹی کی جب ستھی ہوتی ہے تو والدین اس رات بیٹی کمرے میں جانے والے کو یاد دیکھتے ہیں جب عزیز رشتدار دوست جب ایک زمانے رفت آتے تھے جب وہ آنم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ بتا ہے آخر کے دعیم اکیلا سکتے ہیں مہترمہ کشور ناہیت صاحبہ جو اسلام آباد سے تشریف نائی ہے میں ان سے گزارش کروں گی تشریف نائی رسیلا کا پی ایک نہیں تھا چائنی میرے مضبور تھا ڈراما اس کا مضبور تھا لیکن ہم ایک ایسا سنگم آیا جہاں ایک ہو گئے اس کا ایک راما تھا اس کا نام یاد نہیں ہے جس بھائی رہن آپ بھی اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں جناب افتخار عارف صاحب میں ابھی انوبر کہہ رہے تھے ہم لوگ ریڈیو پاکستان میں کام کرتے تھے یہ سامنے بری اثر ہونے تھا ہاں ساتھ شکریہ میں زبانے میں ریڈیو پاکستان سے باوستہ تھا تب یہ اور یہ دو بہنیں اور تھی بلکہ مہین اور غلالہ مہین یہ لوگ بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے چھوٹے چھوٹے خاتے دکتی تھی اور سلمانو گرشت صاحب ایک بزرگ ہوتی تھی ان کے روگاہ میں تشریف لاتی تھی وہیں میری پہلی دفعہ میں سمرا پاتھ ہوئی اور پھر ملک میں ٹی وی آیا میں ٹیلیویزن چلا گیا پھر پہلے دفعہ یہاں بہت سے سیریلز کا نام خواہ ہے ایک پلے انہوں نے کیا تھا ہیپی ایر مبارک شکیل ہیپی ایر مبارک اس کے بعد اس میں پہلی دفعہ متعارف ہوئی تھی اس کے بعد یہ سارے سلسلے تو آپ نے خدر گئے یہ انہوں نے کیے تحسینہ جو آپ نے دیکھی میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ودرکاروں میں ہم لوگ جو سب ہیں زودرن جو میں ہیں جب آدی ہوتے ہیں شاعر عبی ودرکار اور فریاد بہت کرتے ہیں مگر میں نے کبھی زندگی میں ان کو کوئی فریاد کرتے ہیں نہیں سنا ہونے شکایتیں جو ظاہر ہیں یہ ابھی اپر نظر پڑھ کے گئے ہیں ان کی بڑے زندگی میں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اکیلا رہ جانے والا آدمی جو ہے وہ اکیلا رہ جاتا ہے تو اس کے پیشے کوئی کہانی ہوتی ہے جو عدمی رہ جاتی ہے مگر کوئی آدمی شہر کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے زندگی میں کبھی کسی سے کوئی ایک بات کہی ہو بہت سے نوک تھے راما انہوں نے اپنی برزی سے لکھا کہ ان کہانی ہو اور تلوفی ہو یہ زبر پیش ہو یہ لڑکی تو ان سے ہمارے دونوں مرموم ہوئے شیرین خان اور محسنانی یہ خاص طور پر ان کے پروبیوسر تھی اور وہ لکھا یہ بسپا کے پلے کے سلسلے میں وہ بھی صحابات اشید آئی ہوئی تھی تو میرے ہاں آئیں ہی اور ہم بہت 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 بات کر رہے اور وہ نہیں ہیں تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں کرتے ہیں میں نے ان سے کہا ہے احمد شاہ سے کہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے عدیبوں اور شائروں کی کلیات چھپ رہی ہے کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو حسینہ کے پریز ہیں ان کی کوئی کلیات سکھ جائے اور وہ باپ ہی رہ جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ من کے اندازہ ہے کہ باکستان جنرل کے پاکستان سلسلے میں بعض نامناسر روئیہ ہتیاں کرتے ہیں اس سے کوئی پوچھ لے تو پھر اس کو اجازت دیں گے اور پر اجازت اگر تھی نشائع ہوتی رہے تو اس پر کوئی باسپورس اس کی بھی ہوتی تو احمد شاہ بھی ان سے پوچھے نہیں اور پوچھے بغیر وہ سب شائع کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں دو والیوں میں ہوں گے تین والیوں میں ہوں گے مگر وہ سب چیزیں جمع ہونی جائیں میں نے احمد شاہ صاحب سے کہا تھا اور میں آپ کے سامنے ان سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ان سے بادہ کیا ہے وہ انشاردہ کیلئے کتابیں شائع کریں گے اور ضرور شائع کریں گے ہسینہ کے سلسلے میں یہاں رامہ نگار بیٹھے ہوئے ہیں سب میں بہت اچھے شکلے دیکھے ہیں مگر شگفتہ نگاری کے سلسلے میں ہیں اور جملے کے سلسلے میں ہیں اور ٹیلیویجن رامہ اس طرح سے ہو رہا تھا گیویوں سے ٹیلیویجن منتقل ہوا اس لئے سے ہمارے ہم نہیں آیا اس میں وہ بلکل اپنا مختلف طریقے سے لکھتی تھی اور کردوسر کے ساتھ بیٹھ کر لکھتی تھی یہ شاید ان کی کامیابی کی سب سے ملکار تھی کہ وہ اپنی مرضی سے ٹیم کرتی تھی اپنی مرضی سے ٹیلیویجن کرتی تھی مگر جب ٹیلیویجن اسکفز تیار ہوتے تھے تو وہ شیرین اور محسن اور اگر زہیر خان وہ زمانے میں ایک سیرین اس طرح زہیر نے بھی پسات کی تو وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر لکھتی تھی میں جملہ آپ سے کہہ کے اجازت جاؤں کہ ہماری بہت سے فیمنسٹ مومنٹ کی خوابتی لکھتی تھی ہیں اور بہت اچھا لکھتی ہیں نرمون بھی لکھتی ہیں شہیر بھی لکھتی ہیں مگر اکش ٹیلیویجن کی حد تک کوئی پاکستان کی لکھنے والی خاتور میں سوشل اسٹیمشمنٹ کے خلاف جو اس ٹرونگ دیس پرویس تھا وہ حسینہ مہین میں ریکار کیا کوئی دوسری ایسی خاتور ایک آپ نے دیکھا ہوا کہ ہر جو بنیادی کردار کیسے ہر اس نے کہا تھا ہر سیریز میں ایک خاتون جو اکیلی رہ جاتی تھی اس کا یہ ایک اختصاص تھا کہ مخاتون اکیلی رہ جاتی تھی اگر اپنے حق کے لیے اور اپنی ویلیوز کے لیے اور اپنی عزت کے لیے اور اپنی شناف کے لیے لڑتی رہتی تھی تو شور سوشل اسٹاملشمنٹ کے خلاف یہ جو اس ٹرونگیس پرویس تھا اس کی وجہ سے بھی ہسینہ ہمیشہ یاد ہو چکے ہیں بڑی ملوانی بات کریں بڑی ملوانی بات کریں تو آرٹس رات و رات مشہور ہو جاتا تھا اور مجھ سمیت تقریباً تمام آرٹسٹوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ حسینہ موین یا فاطمہ سوریہ بچیاں کے کسی ڈرامے میں کام کریں کیونکہ شورت کو چال چاند انہی خواتین کے لکھے ڈراموں میں کام کرنے سے ملتا تھا پاکستان ٹیلیویجن کا ایسا ہی ایک شاہکار ڈراما آہٹ اور آہٹ کا مرکزی کردار ادا کیا تھا سانیہ سعید نے تو سانیہ سعید سے ہمیں کہوں گی کہ تشریف لائیں سانیہ میں آتا ہوں سانیہ میں بہت چھوٹا سانسا ہوں سب دو جہاں پشک فرمائی حسینہ پاس نے میرا بہت دلچسپ رشتہ تھا حسینہ پاس کوئی عمر کا اس طرح فرق اسے کچھ خلق نہیں پڑتا تھا میں ہمیشہ بہت کھل کر ان سے بات کرتی تھی اور بہت سارے ابھی چند سادھوں نے مجھے ان کے ساتھ سفر کرنے کا بھی موقع نہیں جا کیونکہ فیسٹیبلز ہوتے تھے تو ہم ساتھ جاتے تھے اسے طبیعت ان کے اچھی نہیں رہتی تھی ہم سب قریب قریب ہی رہتی تھی جب آہٹ کے لئے ساہرہ کازمی نے مجھے بلایا حسینہ پر بیٹھے تھی ہیں پی ایم آفس میں انہوں نے اوپر سے چھتے پچھے دیکھا میں نے کالج کا ایریفار میں آیا میں نے کہا اچھا اچھا تو بہت کل میل سپنے تھی وہ مجھ خاص تھی میں نے پچھل دیا تھی تو بہت سارے بات میں نے ان سے ایک دکھائی بات کر میں نے کہا اس کا بات آپ نے تو اچھا رجیکٹ نہ دیا تا یار یہ نہیں ہے میں نے کہا نہیں نہیں میں نے کہا بہت چھوٹی ہے میں نے کہا بہت چھوٹی ہے پھر ایک دفعہ میران سے کسی سکرپٹ کے اوپر اشتلاف ہو گیا میں نے لکھ دیا سکرپٹ بہت سخت سا اور وہ پڑھ لیا انہوں نے کبھی سکر نہیں کیا ان سے کبھی شکایت نہیں کیا تمہاری حیثیت کیا ہے اور تم کون ہو اور تم نے یہ کیسے لکھ دیا نہ صرف یہ کہ انہوں نے کچھ کہا نہیں بانکہ انہوں نے میرے لکھے میں پر توجہ دی اس کو تبدیل بھی کیا اور بعد نے مجھ سے بات بھی کی کہ یہ تھا میرا مقتہ مزہر اور تمہارا کیا تھا مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے یہ بزرگ ہیں اور جو ان کی خوبصورتی ہے جو ان کی برداشت ہے جو دوسرے کے نکتہ نظر کے لئے ان کی ان کی ٹولرنس ہے افتخار صاحب نے کہا آپ نے کہ جیوسرز کے ساتھ مل کرنے کی دیتی ہیں کیونکہ جیسے جب آہت ہو رہا تھا ہر قدم پر تبدیل ہر قدم پر تبدیل اور ہر قدم پر تبدیل اور غصے میں یا انا کہ میں مدلت ہوں میں کیسے مدلتا ہوں جو بہت سیدہت ہے لیکن حسین افساد اسے کبھی نہیں دیکھا اتنے شروع تک مجھے میں اتنے پیار سے اتنے محص کی روایتیں توڑنے والے لوگ اب نہیں ہیں کم ہیں زیادہ ہونے چاہیں ہسین افساد ہسین افساد ہوں کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ایسا بھی کیا کرتے ہیں جب میں ہندوستان گئی تو ایک لڑکی تھی ریڈیو پر آرچال اس نے میرا انٹریو کیا تو میں نے سکھا کا نام کیا ہے تو کہل گئی سانا کپور میں کہا سانا کپور تو کہل گئی ہاں اس وقت انکہ ہی آتا تھا تو ہم ویڈیوز پر دیکھتے تھے تو میں اس وقت میں پیدا ہونے والی تھی تو میری امید نے میرا نام سانا سفرکار نہیں کر سکتے ہیں وہ ممالک جل سے ہماری نہیں بندی وہ ہم تھوڑا سا پاکستانی کو بند کے دلوں میں چھوڑ سکتے ہیں اور ہسین افساد نہیں کیا سو ہسین افساد الویدہ کہنا مجھگوری ہے کیونکہ آپ شاید ہم فیزیکلی اب آپ سے نہیں ملیں گے بچے سب دخانیاں ہمیشہ زندہ رہیں گے اسی طرح ہم انہیں دیکھ کے مسکرائیں گے اور جب آپ کو یاد کریں گے تب ہی مسکرائیں گے آپ کا بہت شکریہ خدا حافظ اسلام علیکم خورتین حسین حسینہ سب جانتے ہیں بہت شفیق خاتم بہت دیوی اور بہت سی یادیں ہیں میں تو بھاک بات پہ آئے ہوں بھائی صاحب شکریہ بھائی صاحب پہلے میر ہوتی آسیاں ڈراما اچھی طرح یاد اور کمال کی بات اپنی ثانیہ نے کہی ہے میں خان صاحب پہ جانتے ہیں کہ وہ لکھے لاتے تھی سین اپنی سلپ پہ سین کی انہوں نے کیا تو پروڈیوسر اور وہ ساتھ ملک کر تو پورے پورے سین کاٹتے تھے پروڈیوسر سے دوبارہ لکھتے تھے بتاتے تھے اگر ایسا کرتے اور کبھی بھی ان کے بل لیایا تھا یہ بہت بڑی بات تھی بہت دھیمی خاتون تھی ہمیشہ میں بہت چہیتا تھا انہوں نے نہیں ہے ہمیشہ میں ان سے چھیلتا تھا انہوں نے کہتا تھا کہ شادی کر لیں کہتی تھی کلی رہی ہے ساری زندگی اور اکلی چلی گئی احمد شاہ صاحب کو بہت شکریہ رہاں ہم کی ٹیم کا کتنے ہیں میر خاص طور سے جن سے بہنا اگلی پکڑ بھی چلنا سیکھتا بیک ٹرون کا تمیز ایسی سب بیٹھے ہیں اور حسینہ بھی ان سے ایک تھی بس دعا کر سکتے ہیں ہم کے لئے اللہ تعالیٰ ہم کو بری کر احمد کریں انفوٹینمنٹ کی دنیا کے بارے میں جاننے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل انفوٹینمنٹ پاکستان کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس فوراں ملتی رہیں شکر شکر جب